اللہ اکبر و اللہ الحمدللہ علامہ حدامہ ولہ الشکر علامہ علامہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اہلہی والصلاة وعلا اہلہا سب سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں اور تمام مومنین و مسلمین کی خدمت میں آج کے دن اس عید سعید فطر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمارے عامال کو شرف قبولت عطا فرمائے اور جس طریقے سے اس نے ہمیں اپنا مہمان بنایا تھا خدا کرے کہ ہم نے ایک ذمہ دار مہمان کی حیثیت سے ایک شائستہ مہمان کی حصت سے اس کی میزبانی کا حق ادا کیا ہوگا اور ہم مہمان رہے ہوں گے ناظرین کرام آج کا دن انتہائی اہم دن ہے خوشی کا دن ہے مسررتوں کا دن ہے گلے ملنے کا دن ہے لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں نئے کپڑے پہنتے ہیں گلے ملتے ہیں گھروں میں لذیز اور مزدار پکوان پکایا جاتے ہیں یقینا یہ سب کچھ عید کے دن ہوتا ہے اور ہونا چاہیے لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عید کیا ہے اور عید کا اصل مقصد کیا ہے آیا عید کا مقصد صرف یہ کپڑے تبدیل کر لینا گلے مل لینا خوشیہ منا لینا ہے یا نہیں عید کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس انتہان میں کامیاب ہو گئے ہوں اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہوں جو ماہ رمضان کی شکل میں ہمارے سامنے تھی یقینا جب انسان کسی امتہان میں اور آزمائش میں مطلع ہوتا ہے کسی امتہان میں شریک ہوتا ہے اور جو اس امتہان کا ریزلٹ آتا ہے نتیجہ آتا ہے تو جو لوگ جو بچے امتہان میں کامیاب ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور انہیں خوشی منانے کا حق ہوتا ہے اسی طریقے سے اس ایک مہینے تک جو عبادت و بندگی کا ہمارے لیے موقع تھا اگر ہم نے بہترین طریقے سے احسن طریقے سے بندگی پروردگار کی ہے عبادتیں انجام دی ہیں اور آج کا دن ان عبادتوں اور اس بندگی کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے اور ہم اس امتہان میں کامیاب رہے ہیں تو یقینا ہمیں خوش ہونا چاہیے اور ہمیں خوشی منانا چاہیے خوشی منانے کا حق ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم اس امتہان میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں تو پھر ہمیں خوشی منانے کا کوئی حق نہیں ہے جیسے ان بچوں کو حق نہیں ہوتا ہے کہ جو امتہان میں ناکام ہوئے ہیں عام طور سے معاشرے میں یہی دیکھا جاتا ہے اور یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لوگ ماہ رمضان میں روزوں سے دور رہے ہیں مسجدوں سے غائب رہے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر عید کی خوشیاں مناتے ہیں اور عید کی تیاریاں کرتے ہیں نئے کپڑے سے لواتے ہیں ٹھیک ہے کہ ایسے لوگ بھی جشن میں شریک ہو جائیں لیکن اگر کوئی کامیاب بچہ ممتاز بچہ پوزیشن لانے والا بچہ اپنے گھر پر کامیابی کا جشن منائے اور اس میں اپنے اس ساتھی کو بھی دعوت دے کہ جو ناکام رہا ہے تو ناکام رہنے والا بچہ بھی جشن میں آئے گا ضرور بظاہر مسکرائے گا لیکن اندر سے اس کا دل رو رہا ہوگا اسی طریقے سے اگر ماہ رمضان میں صحیح طریقے سے بندگی نہیں کی گئی ہے عبادت نہیں کی گئی ہے اور ہم کپڑے بدلنے دوسروں کے ساتھ کلیں ملنے خوشیاں منائیں بظاہر ہم خوش نظر آئیں گے لیکن اندر سے خود ہمارا دل رو رہا ہوگا مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کا رشاد گرامی ہے کہ عید اس کی ہے کہ جس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں اگر گناہ معاف ہو گئے ہم نے اپنے آپ کو بخشوا لیا ہم اپنی اصل فطرت کی طرف الہی فطرت کی طرف پاک و پاکیزہ فطرت کی جانب پلٹ آئے ہیں تو یہ دن واقعا عید ہے اور ہمیں خوشی منانے کا حق ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ہم پلٹ کر واپس نہ آسکے ہماری زندگی میں انقلاب نہ آسکا ہمارے ذمہ ہمارے دامن پر وہی گناہ باقی رہ گئے تو پھر ہمیں عید منانے کا یا خوشی منانے کا حق نہیں ہے مولا متقیان کا ہی رشاد گرامی ہے کہ عید اس کی ہے قلی من قبل اللہ سیامہ و شکرہ قیامہ عید اس کی ہے کہ جس کے روزے مقبول ہو گئے ہوں جس کے قیام کو پروردگار عالم شکر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو وہ بندہ جس کے آمال جس کے سیام جس کا قیام جس کے عبادتیں اس لائق ہوں اسی کو عید کی خوشی منانے کا حق ہے اور واقعاً ایسا ہی انسان کامیاب انسان ہے عید کا دن کامیابی کا دن ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم نماز عید پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں دو سورے پروردگار عالم نے پڑھنا مستحف قرار دیا ہے شریعت نے ان دونوں سورتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کامیابی کا اعلان ہے قد افلہ من تزکہ یا قد افلہ من زکہ دونوں میں تذکرہ کا تذکرہ ہے یعنی جو انسان اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنا لے وہی انسان کامیاب ہے لہٰذا عید کے دن جو ہم خوشی منا رہے ہیں یہ کامیابی کے خوشی ہے ایسا نہ ہو کہ ہم اسے رہائی کا موقع سمجھیں اسے نجات کا موقع سمجھیں اور یہ محسوس کریں کہ اب تک جو پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں جن گناہوں سے ہم نے دوری اختیار کی تھی اب وہ پابندی ختم ہو گئی ہے نہیں عید کا دن رہائی کا دن ہے پابندی سے نجات کا دن ہے لیکن یہ رہائی شریعت سے رہائی نہیں ہے بلکہ نفس اور شیطان کی پیروی سے رہائی ہے اگر کوئی انسان واقعاً اپنی نفس کی پیروی اور شیطان کی پیروی سے نجات حاصل کر لے اور اس سے رہائی حاصل کر لے تو وہ اس کا ہر دن عید ہے جیسا کہ خود مولا متقیان کا ارشاد ہے جس دن بھی خدا کا گناہ نہ کیا جائے نافرمانی نہ کی جائے وہی دن عید کا دن ہے لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم پورے ایک مہینے تک بندے پروردگار بن کر رہے ہیں ہم نے اس کے احکام پر عمل کیا ہے اسی طریقے سے جو باقی زندگی ہے آنے والے ایام ہیں اس میں بھی ہم گناہوں سے دور رہیں اور خدا کی نافرمانی سے بچتے رہیں اگر ہم یہ کام کرتے رہیں گے تو صرف ایک دن نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی ہمارا ہر دن عید کا دن ہوگا خدا کرے کہ ایسا ہی ہو اور ہمارا ہر دن ہر لمحہ اطاعت پروردگار میں بسر ہو اور ہمارے لئے عید کا دن عرار پائے میں پھر بارگاہ خدا اندی میں شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار ہمیں یہ موقع پھر نصیب کرے ماہ رمضان میں عبادتوں کا تلاوت کا بندگی پروردگار کا موقع ہمیں پھر نصیب ہو اور انشاءاللہ ہم پھر اسی طریقے سے کامیاب ہو کر ایک مرتبہ عید کا جشن منائیں اور اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ عید کے موقع پر اور ہر موقع کے اوپر آخری حجت خدا کے لئے دعا کریں واقعا عید اسی وقت عید کہلانے کے لائق ہوگی کہ جب ہم امام زمانہ کی سرپرستی میں اور آپ کی موجودگی میں یہ جشن منائیں گے اور انشاءاللہ ہماری مشکلات اور مسائب کا خاتمہ ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسکِ 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 موسیقع موسیقع موسیقع